خان تیرہ نمبر 1942 کو بداوت میں پیدا ہوئی جو اب ہندوستان کے ادھر پردیش کے واقع ہے ایک والد کے ہاں جو برطان بھی ہندوستانی فوج میں تھی 1947 کی تقسیم کے بعد یہ خاندان پاکستان متقلت ہو گیا نیشابر متقلت انہیں سے پہلے کوکھر بار سندھ میں آباد ہو گیا جہاں محابت خان مسجد کے سامنے رہن گے خان نے اپنی امتدائی تعلیم کی حاصل کی اور بعد میں اداکاری کے شوق کو حضیر سنچیدگی سے آگے بڑھانے کی گئے لاہور جانے سے پہلے گرگنریز بینک میں فرنگ جیسے کافیسر کی طور پر کام کیا انہیں نے 1960 میں شادی کی اور ان کے جار بجے دی خان نے دو سو سے زیادہ فلموں اور تبلیمت ایک ہزار ٹیلی ویجن دراموں میں کام کیا ہے خان اپنے پولیس دراما سیریل آنکھرہ اجالہ کے ان کے مشہور ہیں جس نے انہیں اپنے ساتھی اداکاری فان موسط اور جبیل فخری کے ساتھ اس ٹائلنگ کیلئے لانت کیا ٹیلی ویجن میں ان کے کچھ لیگر مابل ذکر کاموں میں آنے دو ہزار سترل اور میری شہزادی دو سفر دو دو سے دو سفر دو دی ان کے کردار شامل ہیں وہ ایک دراما نکال بھی تھا جس نے دو ہزار دیارت میں سوالے کبھیلی من مینر سیٹیج دراما ایکشن ایلی ایکشن اکھا تھا مارچ دو ہزار دیارت میں اسلام آباد میں پاکستان نیشن مانسل آف ڈی آٹھ سالے جوئی میں تفلیل میں فبیحان کی کامیابی پورس رہا گیا حکومت پاکستان نے فرکش بیوین کی خدمات پر آن کو نیس سو اکسی میں فرائید آف مرفان میں سوڑ دو ہزار بارے میں ستارہ امتیاز سے نوازا نیس سو باوت میں نے بطور جائلنڈ آرٹسٹ ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آباز کیا انیس سو اکسی میں وہ انور سجاد کے لکھی ہوئے اور کمال امت رزوی کی ہدایت کاری میں بننے والے درامے دام آباز میں کاسٹ ہوئے انیس سو چھو سٹ میں انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن کیریئر کا آباز بھی ٹیلی ویژن کے پہلے درامے نظرانہ میں مرفانی کتار ادا کرتے ہوئے کیا اپنے کیریئر میں تفریبت ایک ہزار سیریرس کا حصہ تھے انیس سو چھو سٹ میں وہ بھی ٹیلی ویژن کے بلیک اینڈ وائٹ درامہ انیس سو اکسی میں انہوں نے فیلمی پروڈیوز کرنا شروع کی مستر بودھوں تقریبت تیرا فیلم میں سے پہلے فیلم تھی جب کیا فیلم کار انہوں نے دو سو سے زیادہ فیلم میں اداکاری کی ابھی فان کینسر کے بائیس پانچ مارچ دو ہزار دیس کو کی ویڈا میں اس سال کی اپنے دفاع کر گئے اور انہیں نیتو بیل پبرستان میں سپریت خواب کر دیا گیا